السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کر دوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو یہاں پر میل کے پاس ہی میں نے اپنے لیے ایک چھوٹا سا گھر بنایا ہے اور یہاں پر اس کے بالکل اس سائٹ میں میں نے اپنے لیے ایک ہوتل بنایا ہے تو چلتے ہیں پیرے آپ کو اپنے گھر گھر ویو دکھا لیتے ہیں بعض میں میں آپ کو ہوتل بھی دکھا لوں گا تو دوستو یہاں پر ہے ہمارے گھر کا مین گیٹ تو ہم لوگ اندر آ جاتے ہیں تو گیٹ کھول لیتے ہیں یہ ہے ہمارے دروازے کی طرف کا سیڑ یہاں پر میں آپ کو دکھا لیتا ہوں یہ ہمارا سٹور روم سٹور ہے اور اس طرف جو یہاں سے ہم لوگ باہر کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارا ہوتل بھی دکھائی دے رہے ہیں تو ہم لوگ پہلے یہاں کر ریویو دکھا لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہماری لائبریری ہے یہاں پر بیٹھ کر ہم لوگ بک پڑھ سکتے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو دکھا لوں یہاں پر ہم لوگ ٹی وی بھی لگا سکتے ہیں اس جگہ پر اور اس طرف سے ہم لوگ بہر کر ریویو کر سکتے ہیں اور یہ جگہ میں آپ کو دکھا لیتا ہوں یہاں پر ہم لوگ اپنی گاڑ بھی کڑھ کر سکتے ہیں اور سامان ویرہ بھی رکھ سکتے ہیں تو اب ہم لوگ جائیں گے اس طرف یہاں پر میں آپ کو باہر کا جگہ دکھا لیتا ہوں یہ ہمارا دوسرا گیٹ یہاں سے ہم لوگ باہر کی طرف آ سکتے ہیں یہاں پر ہمارا یہ سارا بڑا لون ہے تو یہاں پر یہ ہمارا سینگ پول ہے یہاں پر ہم لوگ نہ آ بھی سکتے ہیں اور یہاں یہ رہا ہمارا پورا یہ ہمارے نانے کی جگہ ہے اور یہاں پر میں آپ کو دکھا لیتا ہوں یہاں پر میں نے پودے لگائے ہوئے ہیں پول وغیرہ بھی ہے اور یہاں یہ دوسری سیڈ ہے یہ ہمارے گیٹ والی جگہ ہے یہاں پر یہ ہمارا گیراج ہے تو ہم لوگ دوبارہ سے اندر چلے جاتے ہیں اور اندر سے آپ کو دکھا لیتے ہیں تو ہم لوگ اب جا رہے ہیں دوسرے پلور کی طرف یہاں سے ہم لوگ جائیں گے یہ رہا گیٹ اسے ہم لوگ کھول لیتے ہیں اور یہاں پر یہ ہمارا گیسٹ آؤس ہے یہاں پر ہم لوگ بیٹھ کر کانا وغیرہ بھی کہا سکتے ہیں اور اب ہم لوگ جائیں گے اوپر کی طرف دوستو سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پر آ جاتے ہیں یہاں سے ہم لوگ باہر دیکھ سکتے ہیں سب پچھ دکھائی دیر آئے ہیں یہاں پر ہم لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گفشپ بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہے ہمارا اوپر والا روم جو میرا روم ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دو بیٹھ لگائے ہیں میں نے اور یہاں کا ایک اور پائدہ بتا دیں یہاں پر شڑھ کر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں باہر گر ویو اس سے اوپر بھی چڑھ سکتے ہیں تو اب ہم لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں تو دوستو یہاں سے بھی ہم لوگ باہر کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں ووٹل کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہمارے لیٹے لگے ہوئے ہیں یہاں پر میرا دوسرا روم یہاں سے ہم لوگ باہر کا نظارہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور لیٹ بھی سکتے ہیں یہاں پر بھی میں نے دو بیڈی لگائے ہیں اور یہاں سے تو ہمارا ہوتل جو ہے نا بلکل صحیح دکھائی دے رہا ہے اور یہ ہمارا باہر کی جگہ یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ توتی ہماری گر کی ریویو میں نے آپ کو دکھا لیا اور یہ ہمارے گر کے اوپر چھتے ہیں یہاں پر شڑھنے کا راستہ نہیں بنائے ہیں لیکن بعد میں بنا لیں گے تو دوستو اب ہم لوگ چلتے ہیں ہوتل کی طرف یہاں کا دروازہ بن کر لیتے ہیں یہاں کا دروازہ میرے بن کر لیا ہے اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں ہوتل کی طرف تو جاتے جاتے یہاں پر ایک دو شیپ کو بھی مار ڈال لیتے ہیں اس سے بھی مار ڈال لیتے ہیں تو دوستو یہ ہمار ڈال کا باہر سے ریویو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ہمارا سوینگ پول ہے اور یہاں پر ہمارے لیٹن کی جگہ تو دوستو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب ہم لوگ آپ لوگ کو اب میں آپ لوگ کو اندر سے ریویو بٹا لیتا ہوں تو دوستو پیلے گیٹ بن کر لیتے ہیں بن بھی ہو جاؤ تو دوستے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹیبل بھی لگے ہوئے ہیں اور چیئر بھی ہیں دیکھ لیتے ہیں کانے میں کیا بنا ہوا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر بیپ ہے اور چکن ہے مٹن لاوے اور فش ہے یہاں پر ہمارے لیے کیک بھی بنائے گئے ہیں تو میں آپ لوگ کو کچھن دیکھا لیتا ہوں اوٹل کا دوستو اس طرف ہم لوگ آ جاتے ہیں یہاں پر آپ لوگ ہمارا کچھن دیکھ سکتے ہیں دوستے یہاں پر آپ لوگ ہمارا کچھن دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم لوگ دیکھ لے دیکھ سکتے ہیں تو یہ سب پہلے اور یہاں پر کچھ لیتا نہیں ہے کیا بن رہا ہے اور یہاں پر بوشت بڑا ہوا ہے اور یہ ہمارا کیس ہے یہاں پر بردن دونے کی جگہ بھی نہیں تو ہم لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں دوستو یہاں پر ہم لوگ ہمیں لائبری بنائی ہوئے اپنے لئے یہاں پر ہم لوگ بغ بغیرہ بھی پڑ سکتے ہیں تو یہ ہمارا کیسے ہیں یہاں پر بیٹھ کر ہمارے کچھن دیکھ سکتے ہیں تو میں آپ لوگ کو بوپا بھی دیکھا لیتا ہوں یہ تو ہمارا نیچے والا پورشن تھا ہم لوگ چلتے ہیں دوسرے پورشن کی طرف دوستو ہم لوگ دوسرے پورشن کی طرف آ چکے ہیں یہاں پر میں آپ لوگ کو دیکھا لیتا ہوں یہ گیٹ کھلا ہوا ہے اور یہاں پر میں آپ کو دیکھا لیتا ہوں لائبری ہے اور یہ ہماری لائبری ہے یہ ہمارا ہوتل کے اندر رہنے کی جگہ ہے یہاں پر ہمارے دو بیٹھ لگے ہوئے ہیں کرائیا زیادہ نہیں لوں گا بس پانچ ہزار چہزار دن کا ہوگا ایمیرو کا ہوتل ہے نا اس لیے تو اب ہم لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں یہاں پر میں آپ کو دو روم دیکھا لیتا ہوں تو ایک اس طرف دے ہیں یہاں پر جو ہے یہ سب سے پہلے ہمارے لائبری آتی ہے اور اس طرف آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے دو بیٹھ لگے ہوئے ہیں اب ہم لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے تو جب آتے ہیں یہ روم ٹوڑا بڑا ہے تو اس طرف ہمارے چیئر ہے اور یہاں پر ہمارا کمپیوٹر لگا ہوا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرف میں آپ کو دیکھا لیں یہ ہمارے دو بیٹھ لگے ہوئے ہیں اور اس طرف ہماری لائبریری ہے اور یہاں سے چیئر کا آگئی ہو ہماری چیئر غائب ہو گئی ہے یہاں سے وہ اس طرف پڑی ہوئی ہے سوری اب ہمیں اوپر چلے جاتے ہیں یعنی کہ اس طرف چلے جاتے ہیں وہاں پر اب وہ کچھ دیکھا لیتے ہیں ہم لوگ باہر کی طرف جائیں گے یہاں سے اس طرف یہاں سے آپ لوگ اندر کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں اب ہم لوگ چلتے ہیں اوپر کی طرف تو رات بھی ہو گئی ہے دوستوں ہم لوگ اوپر چلے جاتے ہیں تو دوستوں ہم لوگ اوپر آ چکے ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ چار چیئرے اور ایک ٹیبل لگا ہوا ہے یہ ہمارا سب سے اوپر والا ہٹلے تو اب ہم لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں یہاں پر میں نے میمانے خصوصی کا جگہ بنا ہوا ہے میمانے خصوصی یہاں پر بیٹھیں گے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک ٹیبل ادھر ہے اور تین چیئر اس طرف ہے اور اس طرف میں نے اپنے لیے ایک سلائم جمپنگ بنایا ہوا ہے یہاں پر میں آپ کو دیکھا لیتا ہوں ہم توڑا اوپر چڑ جاتے ہیں ہوئی اب اوپر چلے جاتے ہیں یہاں سے ہم لوگ چلانگ لگا لیتے ہیں یہ زومیز ہمارا چیزے ہمیں دیکھ رہی ہے اب ہم لوگ اندر کی طرف چلے جاتے ہیں دوستو ہم لوگ اس طرف جائیں گے پہلے میں آپ لوگ کو اندر کا نظارت دکھا لیتا ہوں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے چیئر لگے ہوئے ہیں ہم لوگ جائیں گے دہا سے ہم لوگ کو یہاں سے جانا ہوگا یہاں پر میں آپ کو دکھا لیتا ہوں ایک دو تین چار پائنٹ چھ مطلب کہ چھ فیملیز یہاں پر کھانا کھا سکتے ہوئے اوپر اور یہاں پر ڈیک وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں یا پارٹی شاٹی ہو پوچھ بھی ہو یہاں پر کر سکتے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل خان کی امرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ابھی کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ